نعمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش شام دید روشن تعابید یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت جوسف علیہ السلام آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعابیریں بتانے جا رہے ہیں کہ خواب میں کان دیکھنا کان سے چاندی نکالنا کان صاف کرنا کان کی بالی پہننا کان کی بالی دیکھنا کان کی لو دیکھنا وغیرہ وغیرہ تو ان سب کی تعابیریں کیا ہوں گی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے خواب میں کان اپنا جدہ دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی لڑکی فوت ہوگی جہاں عورت کو تلاک دے گا وطن سے دور ہوگا عزیزوں سے الگ ہوگا خواب میں کان دھات کی دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خزانہ مال و دولت کا پائے گا یا عالم ہوگا علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا خواب میں کان دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ عورت پاکیزہ سے نکا کرے گا یا خبر نیک پائے گا دل مسرور ہوگا خواب میں کان سے چاندی نکالنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ یہ کسی عورت سے مکر کرے گا یا دوکہ دے کر کام میں لائے گا خواب میں کان سے کچھ نہ پانا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خزانہ مال کا دیکھے گا مگر کچھ حاصل نہ ہوگا خواب میں کان صاف کرنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک باتیں سنے گا خواب میں کان کی بالی پہننا تو اس کی تعابیر یہ ہے کہ اگر اس کان کی بالی میں موتی ہوں تو علم کی دولت سے سرفراز ہوگا حافظ قرآن مجید ہوگا عالم بن نظیر ہوگا علامہ وقت ہوگا مرد مدان ہوگا خواب میں کان کی بالی دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نفع تزارت ہوگا یا افسر فوج و قوم ہوگا بگرا کام بن جائے گا خواب میں کان کی لو دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خوبصورت فرزند پیدا ہوگا کان کی دو لو دیکھیں تو دو فرزند پیدا ہوں گے خواب میں کان گورے کا کٹا دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ سرداروں کا پیغام اس سے کٹ جائے گا خواب میں کان لمبے چورے دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا افسانہ اجائب و غریب سنے گا وقت ضائع کرے گا خواب میں کان میں مچھر گس جاتے دیکھنا اس کی تعابیر یہ ہے کہ خواب میں دیکھیں کہ مچھر کان جنناک میں گس گیا ہے اور اس نے تکلیف پائی ہے تو اس سے یہ دلیل ہے کہ اس کو کسی کمزور آدمی سے رنج اور دکھ زر پہنچے گا اور خواب میں کان میں مکھی جانا اس کی تعابیر یہ ہے کہ کمین شخص سے بری بات سنے گا جس سے اس کا دل تکلیف میں مبتلا ہوگا دلتا ہے